اسلام علیکم آج کچن گارڈنگ میں دھنیا لگانے کا پلان بنایا ہے یہ پالک ہے تو اس کے سائٹ پہ یہ دھنیا جو میں نے پہلے سے اس کو دو حصوں میں کر دیا تھا یہ اس کے سائٹ پہ لگا رہی ہیں اور یہاں پر بھی اس کے لئے لیتا سپارٹ نہیں لیا کیونکہ کرنیوں میں دھوپ کی تپش کی وجہ سے یہ گروہ مشکل سے ہی ہوتے ہیں یہ کریلے کی بیل ہیں یہ اس کے لگا رہی ہیں اور یہ بھی تربوس کی بیل ہیں اس کے بھی بیچ لگائے تھے تو یہ اس پورٹ میں لگا رہی ہوں یہ تربوس کی بیل کے ساتھ یہ انگلی کا بھی ہے جو اس کا بھی بیچ لگایا تھا یہ یہ والا تو ابھی یہ بھی سٹارٹ نہیں ہے اس کو زمین کے اندر ان بیچ کو دبانے کی ضرورت نہیں ہوتی ایسے ہی اگر اوپر لے لگا دی جائے سارا بیل ڈال دیا جائے اور ہلکے ہاں سے پانی دیا جائے تو پیکھے گروہ ہونا شروع جاتے ہیں اگرچہ یہاں پر بہت زیادہ پہلے ہیں لیکن یہ تربوس کی ہے یہاں پر بھی لگا دی ہیں اور یہ پھنڈی کا پودا ہے تو اس کے اٹھ گیٹ بھی انشاءاللہ کسی نہ کسی میں تو اچھی دھرگرو ہو جائیں گے اور اس میں بھی پالک ہے چونکہ یہ پالک کے پتے چھوٹے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہی ہے کہ گھرنی کے وجہ سے یہ گروہ نہیں ہوتا یہ تو اس لئے دھنیا بھی علیدہ سے نہیں لگایا ان کے ساتھ ہی لگایا ہے تو انشاءاللہ جب یہ گروہ ہوں گے تو آپ کو اپ ڈیٹ دیں گے چکی پڑک